میں حیوان درندے خلے آم کھونگ رہے ہیں حالات اس قدر خراب ہیں کہ معصوم بچیاں تک محفوظ نہیں ہیں اتر پیدیش کے علی گرد سے لے کر کشی نگر تک مرد پیدیش کے بھوپال سے لے کر اجین تک لوگوں کا غصہ اُبل پڑا ہے نابالکوں پر اتیا چار سے پورا دیش سڑکوں پر اتر آیا ہے پر سوال یہ ہے کہ دیش میں اپرادھیوں کو قانون کا خوف کیوں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ریپ اور بچیوں سے دشکرم کرنے والوں کو ساتھ خاص پیل بھی ہوگا لیکن اس کے پہلے آپ کو اس گھٹنا کے اوپر جو پرتکریہ سامنے آ رہی ہیں وہ سناتے ہیں جب اس پرکار کی گھٹنا ہے پہلے کٹوہ میں ہوئی پھر علیگر میں ہوئی پھر مہاراسترہ میں ہوئی پھر مدی پردیش میں ہوئی میں سیدھے طور پر ماندہ ہوں کہ سرکار اور قانون ویبستہ چھوڑیے ہم ایک بیمار سماج سماج ہو گیا ہے ہماری بیماری وکرال روپ دھارن کر چکی ہے دو سال کی تین سال کی بچی کے ساتھ وحشیانہ حرکت اور اس کے بعد ٹوٹر پہ لوگ بٹ رہے ہیں یہ سخت سندیش کہ ہم سب بیمار ہو چکے ہیں درد بھری بات ہے دربھاگے پون ہے مندنی ہے جتنے مندہ کی جائے کم ہے لیکن ساتھ ساتھ سرکار پر بھی سوالیاں نشان لگا ہے اتر پردیش کے اندر قانون ویبستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جس کا یہ نتیجہ ہے جو کچھ علیگڑ کے اندر ہوا ہے آج دس تاریخ ہے دس جون اور دس جنوری کے آپ بات کیجئے جب کٹھوا گیانگریپ ہوا تھا آج اس کے اوپر فیصلہ بھی آنا ہے لیکن دیکھیں دربھاگی پون ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے نہ ایسی گھٹنائے رکی ہیں اور نہ اس طرح کے معاملے آنے بند ہوئے ہیں اور ہر بار ہمیں اسی طرح کی بحث کرنی پڑتی ہے چہچا کرنی پڑتی ہے خاص میمان جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا تعریف آپ سے کراتی ہوں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے شیوم چھابڑا جی ہمارے ساتھ ہیں پولٹیکل انیلسٹ ویجے کوشک جی ہے سینئر جنرلسٹ ستیش کے سنگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چیف پولٹیکل ایڈیٹر منی شوستی جی بھی کارکرم میں جڑیں گے شیوم جی سب سے پہلا سوال آپ سے گھٹنا علیگر میں ہوئی لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش سے اس طرح کی خبر سامنے آ رہی ہے بہت سیدھا سوال سرکار کیا کر رہی ہے چھوٹی بچیوں اور محلاؤں پر اس طرح کے ظلم دوبارہ نہ ہو اس کے لئے اتر پردیش کی سرکار نے پرشاسن نے بہت کڑی کاروائی کری دو لوگوں کو ترنت جو ہے کبزے میں لیا گیا ساتھی ساتھ ایسارٹی کا گھٹن بھی کیا گیا اور یہ تک بات چل رہی ہے کہ جو ان کے اروپی ہیں ان پر نیسے نیشنل سیکیورٹیز ایٹ بھی لگایا جائے گا اس طرح کا بھی ایک اس میں وہ چل رہا ہے پر میں آپ سے اس وشے کو لے کر یہ اترکی اتر دکھت وشے ہے اب اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی رابنیتک وشے نہیں ہے کہ اس میں بی جے پی کانگریس یا اور کوئی پولٹیکل پارٹی الگ تھلگ کھڑی اوپر کھڑی ہو جائے اور اس کا نرنے ہو سکے میں بھی سانسک مہدے کو بھی سن رہا تھا اور میں سویکار کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ یہ واسطہ میں بی مادو سماج کا ایک ادھارن ہے اور کہنا کہیں دیکھیں یہ سوشل پرابلم یہ سماجک سمسیہ ہے یہ کوئی رابنیتک سمسیہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ آپ ایک بی جے پی کے نیتا اور کارکرتا کی طرح بات نہ کریں میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کی طرح نشتی دوب سے اس ڈیبیٹ کی شروعات ہونے سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک انسان ہونے کے ناتے ایک لڑکا ہونے کے ناتے ایک زمیدار ویکتی ہونے کے ناتے میں آپ کو اس بات کا بہت مجھے یہ بہت دکھد ہے کہ اس پرکار کی گھٹنا ہوئی ہے اور کئی نہ کئی ہم سب کو اپک روس پارٹی لائن آ کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اس پرکار کی گھٹناوں کی ندہ بھی کرنی چاہیے میں نے کہا نا کہ یہ ساماجک سمسیہ اس کو اب رابنیتک سمسیہ یہ ساماجک سمسیہ ہے ایک منٹل پرابلم ہے کسی اپرادی کا اگر ہمیں بھی آقلن ہو جائے کہ صاحب یہ اپراد کرنے جا رہا ہے تو نشید روح سے سرکار اس پر ایکشن لے گی پر کہیں نہ کہیں مجھے آپ کرپنا کریے کہ ماتر دس ہزار کے لون کو ریپے نہیں کر پایا وہ ویکتی اور اس نے بچی کا بچی کا اپرند کر کے اس کا ساماجک سمجھتے ہیں مارا مان رہے ہیں اس بات کو لیکن خوف تو ہونا چاہیے خانون کا لوگوں کی مند کے اندر اتنا در تو ہو کہ اگر کوئی ظلم کرنے جا رہا ہے کوئی اگر اس طرح کا دشکرم کرنے جا رہا ہے اور حیوانیت کے ساری حدیں پار کر دے رہا ہے تو اس کے بعد میں در ہو کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا جو دکھائی دے لی رہا ہے نشید تروپ سے اس کا ڈر رہنا چاہیے آپ وشواس کیجئے میری بات کا وشواس کیجئے کہ اتر پردیش کے اندر اس پرکار گھٹنا نہیں ہوں گی اس کے لئے اتر پردیش سرکار پورا جمعہ لے رہی ہے سر ماف کریں ایک میلہ ہونے کے ناتے میں تو وشواس نہیں کر سکتی کیونکہ شروعات ہی میں نے اس بات سے کی تھی کہ دیس جنوری کو کٹھوا گیا آگی ریپ ہوتا ہے اور اس کے بعد آج ہم پھر اس طرح کے خبر کے اوپر چرچہ کر رہے ہیں ہم لوگ خود بڑھ جاتے ہیں ہم لوگ خود رہنے تھی کھیمے بازی کر جاتے ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ ٹویٹر کے اندر میرے بھائیوں بھی کہہ رہے تھے سماج ایک سمسیہ ہے یہ ہے وہ ہے آپ سعودی عرب کا ادھارن دیکھئے اور انہیں دیشوں کو دیکھئے کہ وہاں یہ سب سمسیہیں کیوں نہیں ہیں اس کا کارن ہے کانون کا ڈر جب تک آپ رادیوں کے دل میں یا لوگوں کے دماغ میں کانون کا ڈر نہیں ہوگا اس طرح کی چیزوں کو آپ کبھی روک ہی نہیں سکتے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ سمسیہ کی جڑھ کیا ہے اس معاملے میں دس ہزار روپے کی بات نہیں ہے بات ہی ہے کہ آج دیش میں ایک طرح کی لوٹ مچی ہوئی ہے کسی کے ای ٹی ایم سے پیسے نکل رہے ہیں کسی کے بینک اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں کام دھندے لوگوں کے چوپٹ ہیں بے روزگاری میں یہی یہی اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ دس ہزار روپے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی لیکن اگر دس ہزار روپے کے اوپر آپ دوری بات سنیے آپ کو یہ ماملہ دس ہزار روپے کا لگ رہا ہے یہ دس ہزار روپے کا ماملہ یہ ہے جو شخص گرفتار ہو رہا ہے آپ کے والے بچی کے ماملے کے حساب سے دیکھ رہے ہیں دیش میں سیکڑ ہو جانے ہیں یہ دس ہزار روپے کا ماملہ نہیں ہے یہ دس ہزار روپے کا ماملہ نہیں ہے ستیز جی میں آپ کو رخ کروں گے ایک بات بتائیں ایک ایسا شخص جو پہلے اس طرح کی گھٹنا میں جس میں ہیوانیت شامل ہے آپ کی بچی کے ساتھ جیپ کا کیس اس کی خود کی بیوی نے جا کر کے پولیس اسٹیشن میں اس ماملے کو درچ کر آیا تھا کچھ دن کے لئے وہ پولیس اسٹیشن میں بند ہوتا ہے بیل پر واپس آتا ہے اور اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتا ہے اب اس میں دس ہزار روپے کا اینگل کوئی ڈھونڈے اور چاہے یہ اینگل ڈھونڈے کے مان سکتا خراب ہے لیکن پیسوں سے جڑے ماملے کو ہم اسے نہیں مان سکتے ہیں بلکل دکھائی بھی نہیں دے رہا اگر گھٹناوں کا سلسلوار پیسے سے جڑا اگر ماملہ ہے تو کوئی اتنا ہیوان تھوڑی بن جائے گا بلکل صحیح بات کر رہی ہے ہیوانیت اور بیمار مان سکتا کو دکھلاتا ہے اور وہ بیمار مان سکتا سماج میں نیرنتر ایک کے بعد ایک فیلتا جا رہا ہے اور وہ دیس کے لئے ایک چنوتی ہے لیکن یہاں پر ایک مہتپون بات ہے کہ سوسل میڈیا پر جس طریقے سے یہ گھٹنا جدھنگ ہے جتنے بھی سبدوں میں اس کی نیندہ کی جائے وہ بھی بہت کام ہے لیکن جس طریقے سے سوسل میڈیا پر کچھ غلط باتیں بھی سامنے آئیں ہیں جس میں مدر کے ساتھ ریپ کا کیونکہ جو تیس تاریخ کو گھٹنا ہوتی ہے تیس تاریخ کو اس کے ماتا پیتا پولیس میں ریپورٹ لکھواتے ہیں وہ اس سامنے ریپورٹ اگیات ویکٹی کے نام تلکھواتے ہیں اس میں ان کو پتا نہیں چلتا ایک اتیس تاریخ کو جب وہ اپنے سکنیز ایوینٹ کو بڑھوڑتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ایک ویکٹی ایسا تھا جس سے پیسہ لیا گیا تب پچاس ہزار جس میں دس ہزار روپے باقی تھے تو اسے وہ جوڑتے ہیں اور جو سناکت ہوتی ہے تقریباً تین تاریخ کو اور اس کے بعد اسے جوڑتے ہیں تو جو پردہ اور باقی ساری چیزیں کپڑے ملتے ہیں وہ اس بات کو انگیت کرتے ہیں کہ وہ اس میں انوالو ہے تو یوپی پولیس اس میں نشرت روپ سے بڑے سکریتہ کے ساتھ کام کیا ہے اور چار لوگوں کو پکڑا آیا ہے یوپی پولیس کیا پر بات ہوئی ہے سرچہ میرے ساتھ اس وقت اتر پردیش کے پورو ڈی جی پی بھی جڑ گیا ہے کہ ایل گپتا جی تو ان کا بھی میں روک کر لیتا ہوں گپتا صاحب دیکھیں یہاں جو پینل بیٹھا ہوا ہے اور خود میں بھی یہ مان رہی ہوں کہ گھٹنا کے بعد تو جو کیا گیا پرشاسن کی طرف سے پولیس کی طرف سے وہ ٹھیک کاروائی ہے آگے صحیح دشاہ میں بڑھ رہی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اتنا وقت تو دیا نا اونا روپیوں کو کہ جو وہ چاہتے ہیں اس گھٹنا کو وہ انجام دے سکیں یہاں تو لاپروائی ہے جب پیتا جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں افائیات درش کرانے تو اس کا نمبر لے لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے صاحب ہم بھی ڈونڈیں گے اور آپ بھی ڈونڈیں گے بچی ہے کہیں چلی گئے ہوگی اتنا وقت آپ نے دیا کہ اس گھٹا کو انجام دیا جاتا تب تو یہ گھٹا ہوئی دیکھیں گھم ہو جانا جو ہی اپراد نہیں ہے اگر کسی نے کٹنائپ کیا ہو اٹھا لے گیا ہو تب تو اپراد بنتا ہے کسی کے گھم ہو جانا جو ہے ایسا جاپراد نہیں بنتا تو ڈونڈوں کو کہا اچھا دوسرا یقین کا اگر جھگڑا ہوا تھا پیسے کو لین دین کر کے اس کی سوچنا کیا انہیں گھرام پرزان یا چوپیدار ہوگا تو دیا تھا کہ تھانے میں جا کے بتا بھی آتے کہ خطرہ ہے ان کو یا کوئی دھمکی دیا ہو تو بھی نہیں بتایا انہوں نے اور اننون آگیوں خلاف فائیار لکھائی تو پولیس کا جتنا بہت زیادہ بہت زیادہ پر تو ہی ایکشن لیا گیا ہے خاندار ہوگا سسپینڈ کیے گئے ہیں پر مین چیز یہ ہے کہ آپ کی مانشکتہ ہے سماج کی یہ لوگ کرمینل جیسے آپ کو رہے پاسکو ایڈنیسن چوڑہ پندرہ سے یہ آدمی بیل پر چھوٹ جاتا ہے پاسکو کیلئے تو لکھا ہوا اس کو سماج کے ساتھ جو سوال پوچھ رہے ہو ایک بار آپ اسے سنیں میں آپ نے جتنی بات کہ اس سے سہمت ہوں میں کہیں سے میں اسے کاٹ نہیں لیکن میرے سوال کو ایک بار پھر سے آپ سنیے دیکھئے ایک بچی غائب ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے اس کا پتا اور جاکر کی بلتا ہے کہ میری بچی غائب ہے مل نہیں رہی ہے پولیس اسٹیشن میں اس کا نمبر لے لیا جاتا ہے اور اپنا نمبر دے لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے آپ بھی ڈھونڈو اور ہم بھی ڈھونڈیں گے چھوٹی بچی ہے کہیں غائب ہو گئے ہوگی سوال میرے صرف اتنا ہے کہ جو یہ جو پوری گھٹنا ہوئی چھتیس گھنٹے تک جو پولیس کی نشکریتہ تھی میں اس کے اوپر سوال پوچھ رہی ہوں کہ اگر ترنت ایکشن میں آتی تب شاید اس گھٹنا کو کیا روکا جاتا میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ آروپیوں کو کیا اتنا وقت ملا تاکی اس گھٹنا کو وہ انجام دے پائے یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں سر شاللی جی بتائیے کیا انہوں نے اروپیوں کے نام لیا تھا کہ ان سے ہمیں ہوا ہے شک ہے کہ کھڈناپ پر لگوں گے کی صرف گھن ہونے کی ریپورٹ لکھائی تھی آپ دونوں میں فرقوں نہیں کر رہی ہیں کہ بھائی یہ گھن ہو جائے ناگ ہوتا ہے کہ آپ دھونڈی ہم بھی دھونڈ رہے ہیں that is not an office as I said اگر کوئی کھڈناپ کر کے لے گیا ہے شک ہے تو اس کے گھر میں پولیس دبست لیتی تو پولیس بھی بلائنڈلی کہاں کہاں جائے گی اب انہوں نے پہلے نے بتایا کہ میرا جھگڑا ہو گیا تھا پیسے کو لیدے کر کے اگر یہ سب بتائے ہوتے تو ساید اس کی طرف پل پوائنٹ ہو جاتے یہ اسلام وغیرہ جو ہیں اب اسلام وغیرہ جوانت میں کوئی چھوٹے ہوئے یہ بتائیے بوس کو ایکٹ میں کتنی بار کرائیم کر چکا ہے تو آگے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا پولیس کے اوپر ہی کنسٹیٹ نہ کرو پورا کرنیل سسٹم ہمارا چالانگ کر دیا آپ کا جو سپیشل کوٹ بنا دو دو مہینے میں ٹرائل کر کے سجا دے دو فانسی دے دو لائف ٹرن دے دو کہاں مل دو یہ سجا یہ قانون بنانا تو یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کو بلیمنٹ کرنا بڑیس جی سوال میں آپ سے کوئی نہیں پوچھو گی کیونکہ میرے پاس اس پوری گھٹا کرم کے اوپر آپ سوال پوچھنے کو بچا ہی نہیں ہے کچھ پورے شروع سے لے کر کہ ابھی تک ہر گھٹا کے اوپر باریکی ساپنے نظر رکھی ہوئی ہے اب کیا یہ جو ابھی تک پورا گھٹا کرم ہوئی ہے کیا آپ رتکریہ دیں گے شالینی اس گھٹنا کو لے کر اگر کہا جائے تو مجھے لگتا ہے زندگی سہمی ہوئی پھرتی ہے سیاست والے تقریریں کیے جاتے ہیں اور پھر رہے ہیں قاتل زندہ بڑے شان سے سماج شرمسار ہوتا چلا جاتا ہے بامانوی یہ نشن شبد جیسے بھی اس گھٹنا کو لے کر چھوٹے وقت کم دکھائی دیتے ہیں اب اس میں سب سے بڑی بات جیسے بچنے کی ضرورت ہے وہ مجھے دکھائی دیتی جو گھٹنا کرنے لگتا ہے وہ یہ کیس پر سیاست نہ ہو بار بار مہا پر الگ الگ جنوں کے لیتا جا کر سیاست نہ کریں اور سیاست کی روٹی نہ سکھیں یہ ایک ایسا اس کا ہے جس نے بکھرت مان سکتا لگتا ہے ہماری سماج میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں ہمیں اندر جا کر ٹٹولنے کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ آپ پر کہاں سماج جا رہا ہے اور یہ دشاہی کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس سمیں ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر انرگل باتیں نہ ہو اور انرگل سندے جو کی برابت ہو مانیش سر آپ کو میں یہاں پر روکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پر آپ نے بات کی اب میں تھوڑا اس پشت طریقے سے بتاؤں بہت سا ایسے لوگ آئے سوشل میڈیا کے اوپر جن کا یہ کہنا رہا کہ کہاں گئی بولی وڈ کی ہستیاں اب کیوں نہیں سامنے آ رہی ہیں سوارا بھاسکر کہاں چلی گئے سونم کپور کہاں چلی گئے بھائی سوارا بھاسکر اگر سامنے آ کر کے دے بھی دیں گی جواب تو اس سے کیا ہو جائے گا ساتیج جی اگر سوارا بھاسکر نے سامنے آ کر کے بول بھی دیا تکتی لٹکا بھی کیا ہو جائے گا اس سے ان کو خسیٹنا ہے اس معاملے میں کیوں یہاں پر جروری ہے سیاست نہ ہو بلکل تو انہوں نے کس طریقے سے دیش میں رہنا سرمسار ہے ایسا ہو گیا تو اس بار وہ کیوں نہیں آئے نشید روپ سے سامنے تو پوچھے گا کہ جب یہ گھٹنا ہوئی تو وہ کیوں کیوں سوئی ہوئے ہیں یہ یہ انتر ساتھیج جی آم طور پر کیا ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے شاللی وہ یہ ہوتا ہے کہ نشید کے طور پر پرمپرانوسات مومبتیوں کی ریلی نکال دیتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سمیں ضرورت ہے ایسی جاگ رکتا کی جاپن وکرت مان سکتا والے لوگوں کو بتایا جائے روکا جائے اور جس طریقے سے یوپی پولیس سکریتا کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کو بھی دیران میں رکھا جائے فاسی کی سزا کیا پر مانگ کی جا رہی ہے اور اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا کی کس طرح سے خانون تو بنا دیا گیا لیکن ایسا پریوار جس کے اوپر یہ دکھ کی گھڑی اس وقت آئی ہے فاسی کی سزا دیکھ کر کے بھی ہم اس کے دکھ کو کم نہیں کر سکتے اس کے بچے کو واپس لوٹا نہیں سکتے لیکن دیری اگر کسی بھی ماملے میں ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے سائٹی کا گھٹن تو ہو جاتا ہے مجھے اب یہ بتائیں فاسٹ ریک کورٹ اگر ایک آم آدمی اسے سمجھنا چاہے تو فاسٹ ریک کورٹ کا مطلب کتنا فاسٹ کتنا جلدی ہم دیکھ پائیں گے کہ کسی بھی گھٹنا کے بعد اس کا نیڑن سامنے آ سکے گپتہ سر سوال آپ سے جو ہاں ایسا ہے دیکھیں سن یہ نربیہ کان جب ہوا سن بارہ کے بعد کند اللہ امین بہت ہوئے جیز برما کمیٹی بنی اور بہت ست کامیون بنا گئے فاسی کی سزا بھی دی گئی پرویدان کہ ہمارا کرمیل سسٹم میں سرحاد ضرورت ہے نہ بڑھا کورٹ بڑھاو فاسٹ ٹریک ہی کرو یہ سب جنو جھنڈا جگہا ہے یہ دو چار دن میں کام نہیں بننے والا ہے لانگ ٹرم جو ہے یہ میتا لوگ ہمارے راجنیتی کے لوگ کریں کچھ میں یہی کہہ رہا تھا شیوان جب سرحاد میں کہہ رہے تھے میں شیوان کو سن رہا تھا کہ جو کیا جانا تھا وہ کیا گیا لیکن شیوان آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس سمیں کانون میں سنشوذن کی ضرورت ہے اور راجنیتک دلوں کو سیاستدانوں کو یہ سوچنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں ہم کیوں نہ جلد سے جلد جو آروپی اور خاتل ہوتے ہیں انہیں سزا دی جائے نشنیت روپسہ ملیش بھائی آپ بہت فرقوق دکھتی ہیں اور میں کوئی لگتا ہے کہ ہم لگاتا ہے آپ اس بات سے نہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیبیٹ کی شروعات سے میں نے اس بات کی ٹون یہ سیٹ کری کہ ہم راجنیتک کارکرتا کے روپے باتچیت نہ کریں میں کہا ہے عام راگرک کے روپے باتچیت کریں لیکن کانون تو سرکار بناتی ہے نشتیت روپ سے تھے کہ کانون نربیہ کے سمیں بنایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس سمیں سپیشل سیشن ملا کر کے اس کو پارت بھی کیا گیا لگاتا ہے اس کو انیکٹ بھی کیا گیا لیکن ایک ہم کہیں کہ لیگل پروسس اتنا ٹیڈیس ہے کہ لگاتا ہے اس پہ ہم لمبت پہ لمبت رہا ماملہ اور کہنا کہیں ملہا ڈیسیزن بھی آیا پر یہ ایک ہم کہیں کہ ہر وقتی کا ہر ایک کنوکٹ کا بھی ایک رائٹ ہے جو اس کو چیلنج کرتا ہے دوسرے ہائر کورٹ کے اندر میں تو کہنا کہیں اس کو وہ پروسس تو آپ اور میں کسی بھی وقتی کا چھین نہیں سکتے یہ سچائی ہے ملہا آپ اس بات کو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ اور ہم اس بات کو شاید سمجھ سکتے ہیں پر نشتر روپ سے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ ہم رہا نیتک روپ سے ہٹ کر کے اور کہیں نہ کہیں سب جب تک ایک جوٹ ہو کر کے اس پرکار کی اس پرکار کی سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا تو بات ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ بھی ستہ میں رہے ہیں آپ نے بھی سرکاریں چلائی ہیں ایسے معاملوں کو لے کر آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا جس کو لے کر کیے لگے کہ جو قاتل گھومتے ہیں جو گھوم کے فٹتے ہیں ان پر ترنت کاروائی ہو پرکاریہ کے تحت ان کو سجا کا اعلان ہو منیج جی آج ہم بات گہر راجنیتک روپ سے کر رہے ہیں کیونکہ بہن بیٹی ہیں سب بھی کی ساجی ہوتی ہیں لیکن آج بھی دیش میں دکھت بات یہ ہے کی بچیوں کو امساب دلانے کے لیے جاتی کا تعدہار لیا جاتا ہے آپ دیکھیں میڈیا بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر دوشی ہے دوشی نہیں ہے میڈیا آواز اٹھاتا ہے تب جا کر نیائے کی پرکاریہ میں تیزی آتی ہے میڈیا کی بات کر رہا ہوں نہیں سر میڈیا کی تھی اس میں بات ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات ہی آتی ہے میڈیا کا موقع ہے تک سامنے لانا اگر جب سرکاری سرکاری ایجنسیوں میں نہیں سنا جاتا ہے تب میڈیا سامنے آ کر یہ بات ہی مریجی اخواروں میں آپ رو جانا خبریں دیکھئے خبریں کیا ہوتی ہیں اگر اس طرح کے قرائم ہوتے ہیں دلتی اوٹی کے ساتھ بات کر سر آپ اپنی بات کیجئے مریجی کا سوال کیا تھا آپ میڈیا کی اوپر کیوں آ رہے ہیں مریجی نے کیا سوال کیا تھا سوال یہ تھا وہ درم کے ٹھیکے دار ہیں وہ آپ پہنچ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے جی ارے سب کو آپ ہی چھیکا لیجے نہ کسی بات کا آپ ہی شروعات کیجئے آپ کیوں نہیں شروعات کر رہے ہیں دوسرے کا گرے بال پر کرنا سب بہت آسان ہوتا ہے آپ نے اچھی بتائیے نا کہ سعودی ارم میں کہ پولیس ہر آدمی کے ساتھ رہتی ہے کہ کانون کا ڈر نہیں ہے ہمارے دیش میں کہ کانون کا ڈر نہیں ہے یہ ان پر ستھیوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اجیات ویکتی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تو ٹھیک ہے پولیس نے کیا کیا بھئی اجیات کے خلاف کرائی سر پولیس نے کیا کیا آپ یہ پوچھیں اجیات ہی پولیس سٹیشن ڈائری میں انٹری ہوتی ہے ایف آئی آر نہیں ہوتی میں یہ کہہ رہا ہوں انٹری کی لیکن کیا پولیس نے موقع پر جا کر اڑاس پڑاس میں کسی کے پوچھنے بھی جہمت رہی انہوں نے ماں باپ پولیس کیا کر رہی آپ یہ تو پوچھ رہے ہیں میڈیا کیا کر رہی آپ یہ تو پوچھ رہے ہیں میں ایک بار کھوجمین کیجئے سوال یہ تھا میں نے اس لیتا سوال یہ تھا کہ آپ نے ایسا دیکھیں آج ہم یہ پخش میں ہیں ہم اس سرکار کے خلاف کانون بنے ہیں جو کانگریس شاشن میں بہتر کانون بنائے گئے نربیہ کانڈ کو لے کر اور دوسرے چیزوں کو لے کر میں آپ کو بتاؤ مجھے پڑاس میں کیا ہوا میں سالی نہیں اس لیتا ہوا آج آپ کانون دھنگ سے لانو ہو اپرادیوں میں ڈر بیٹھے فاسٹ ریک کورٹ کے مادہم سے جلدی سے جلدی ایسے اپرادیوں کو سجا ملے ایسے لوگوں کو فاسی تک کی سجا ملے اور نشت طور پر اگر لوگوں میں کانون کا ڈر ہوگا تو اس طرح کی گھٹنا یہ رکھ سکتی ہے اور دوسرا کارن ہی نہیں ہے اجین میں بھی آج ایسی گھٹنا ہوئی ہے ہم نے اپنے دس وجہ کی بولٹن میں یہ خبر بھی دکھائی ہے روک اپا دینے والی یہ گھٹنا ہے ایک پانچ سال کی معصوم سے ریپ ہوتا ہے اس کے بعد حتیہ کر دی جاتی ہے اور اس کی لاش خونہ دی میں بہا دیا جاتا ہے آپ پولٹیکل انگل کیوں لے کر کے آ رہے ہیں آپ کی جانکاری سیمیت ہے آپ جانکاری کو تھوڑا بڑھا لیں آپ کی جانکاری سیمیت ہے آپ کانون نے اپنا کام بہت چجکہ سے کیا ہے اس کو اس کو ڈسکرینڈ مت کیجئے اس کو آپ ڈسکرینڈ مت کیجئے آپ نے آپ نے کہا سر سن تو لیجئے جب آپ پہ جب آپ پہ کمپلینڈ درج کرائی منیش بھائی جب آپ پہ کمپلینڈ درج کرائی تو عموما ہم کہیں کہ انانیمیس لوگ کے خلاف میں کی گئی کوئی کسی کو ٹارجٹ نہیں کیا جیسے کہ ابھی بی جی پی صاحب نے بھی اس بات کو کہا ایک لائن آف ایکشن تو پولیس بھی فالو کرتی ہے کی نہیں کرتی ہم ان سے ہم کیول 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 گھٹنا اتنی دکھت ہے اتنی سیڈ ہے کہ کئینا کے ہر آدمی اس کو کنڈیم کر رہا ہے پر اس کا عرد یہ بھی نہیں کہ آپ پولیس سے ان کا ان کے کام بھی سمسحہ یہ ہے بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے ہم تر ایک سرکشہ کو لے کر کے اہم بیٹر کس وقت چل رہی ہے گریمنترہ یہ جو درندے ہیں وہ خلے آم گھوم رہے ہیں اور اس قدر حالات بتر ہے کہ قانون آپ چاہے جتنے بھی بنا لیجئے لیکن یہ گھٹنا ہے رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے تین تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں علی گرہ میں معصوم کے ساتھ درندگی ہوتی ہے خلاف لوگوں نے کینڈل مارچ نکالا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب لوگوں کا غصہ پھٹا ہو یہ پہلی بار نہیں ہے جب کینڈل مارچ نکالا گیا لیکن دن بر دن ایسی گھٹا سامنے آتی رہتی ہے اس طرح کے خبر سامنے آتی رہتی ہے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر چچا ہو جاتی ہے لیکن اندازہ آپ لگائیے اگر آکڑوں کے اوپر ہم جائے نہ تو ہر روز دیش میں سیکڑوں ایسی گھٹائے ہو رہی ہیں اور میرے ساتھ اس وقت خاص پینل موجود ہے آپ کو ایک بار پھر سے میں پریچے کرا دوں ان سے شیوہم چھابرا جی بی جے پی سپوکس پرسن جڑے ہوئے ہیں پولیٹیکل اینالیسٹ ویجے کوشک جی ہیں ستیش کے سنگ سینئر جنرلسٹ میرے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ کیل گپتا فارمر ڈی جی پی اتر پردیش پولیس ہیں اور ہمارے چیف نربیہ کے آروپیوں کو فاسی ہوئی ابھی تک نہیں ہوئی اسی طرح سے اگر دیش میں شروع سے لکھر کے آج تک ہم اتحاس اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ریپ کے معاملے میں ابھی تک صرف ایک آروپی دھننجے چٹر جی کو فاسی پر لٹکایا گیا اس معاملے کو میں ریپ سے جوڑ کر کے نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن بربرتا ہوئی ہے جگہ نے اپراد ہوا ہے اور ایسا دیش جہاں ہم آج تک چیز یہ کہ ہم لگتار اگر اسٹریٹ کو کیول بلیم کرتے رہیں گے پولیس بےوزتہ کو بلیم کرتے رہیں گے تو اسے سمسلہ کا سمدھان نہیں ہوگا جس طریقے سے میں یہ سجھاؤ یا ہو سکتا ہے میرا پرسنل بھی وہ جس طریقے سے راجتی کے معاملے میں جاتی اور دھن کے آدھار پر بنا ہوا سماج بہت سکریہ ہو جاتا ہے اگر ایسے جہ دھنے کانگ پر وہ سماج جس کے بیچ میں لوگ رہتے ہیں اور جیتے ہیں وہ اگر سکریہ ہو جاتا اور اس کے آدھار پر وہاں پر بڑے پیمانے پر اس سماج کے بھیتر ایکسن لیے جاتے سدھکرن کیا جاتا کڑے ایکسن لیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ 70% جو اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہمارے سماج میں وہ رک جاتی اور باقی کڑے ایکسن نہیں لیے جا رہے یا پان رہے ہیں ہمارے سماج کے بیتر میں جب یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں تو وہ سماج کیوں چپ ہے اگر اعلی گھڑ کی سبسیا کو دیکھ لے تو جس سمدائک کے لوگ ابھیکت ہیں کیا وہاں پر بڑے پیمانے پر اس سمدائک کے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے اس کا ویروت کیا کانڈل ماہ تو پورا دیس میں ہو رہا ہے پورا دیس میں ہو رہا ہے لیکن وہاں پر کیوں نہیں ہوا جب تک وہاں کا سماج آپ بول رہا ہے کہ سمدائک رنگ آپ اسے نہ ہی دیتے ہیں نہ سمدائک رنگ میں نہیں دے رہا ہوں میں ہر دیس میں کٹوا سے لے کر باگی تمام جگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں کا سماج نکل کر آ کر اور اس کا بڑے پیمانے پر ویروت کرے ویروت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں تو نشت روپ سے اسے روکا جا سکتا ہے اسے کم کیا جا سکتا ہے مجھے تک ٹھیک سے سمجھائے کیونکہ ویروت تو میں تو جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں پورا علیگر اس وقت ایک ہے پورا اتر پردیش اس وقت ایک ہے پورا ہندوستان اس وقت ایک ہے آپ کس ویروت کی بات کریں کون سامنے نہیں آیا تھوڑا تھوڑا اس پش طور پر بتائیں کون نہیں آیا سامنے دیکھئے سانلی جی جس جو کلیل پرویرتی کا جو ویکتی ہے وہ چھوٹ کر آتا ہے وہ سماج میں رہتا ہے اور اس سماج اسے اسے تلسکار نہیں کرتا ہے اسے ہر طریقے سے اپنے اسے بچاؤ کرتا ہے سار علیگر ماملے میں تو وکیلوں نے کیس لڑنے سے بھی انکار کر دیا پورا سماج ایک ہے میرے احساب سے نہیں ہم اس پٹیکلر دیکھئے اس پٹیکلر کومنیٹی کی بات کرتے ہیں جہاں پر یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں اگر وہ سماج ایکسن لیتا ہے تو بہت حد تک صدیقرن کی پرکریا کو پورا کیا جا سکتا ہے اور بعد میں پھر پلس سپورٹ کے دوارہ ان چیزوں کو بہت حد تک سماج ایک نہیں ہے آپ بھی مان رہے ہیں دیکھیں سماج تو جاتی دھرم کے آدھار پر بٹا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مک جاتی وشیش کی یوٹی یا بچی کے ساتھ ایسی واردات ہونے پر سماج کے چند لوگوں کا نجریہ کچھ اور تھا اور ان کے سماج کی بچی کے ساتھ اس طرح کی واردات ہونے پر نجریہ کچھ اور ہے اس ماملے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کٹھوہ والا معاملہ ہم نے دیکھا تھا اس ماملے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہوئے کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر کچھ لوگ ضرور بھڑکارے کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ساماجک تیتو ہیں لیکن انہیں ہم سماج کا حصہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں بلکل آپ کی بات سے سہمت ہوں نینی ویجیہ جی میرا یہ ماننا ہے شلنی آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں ہم جو شروعات ہم نے بحث کی کی تھی جو پہلا پڑاؤ تھا بحث کا اس میں یہ بات ہوئی کہ سیاست والے اس میں اپنی زبان کو کہنچی کی طرح نہ چلائیں یو پی کے ایک منتری کا بیان اگر آپ سن لے جو کی لگتار وائرل ہو رہا ہے اور جو انہوں نے کہا ہے یہ اپنے آپ میں شرمناک نندنی اور عمر یادی تھے جس طرح سے وہ دشکم کی پریبھاشہ کو بدل رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہ سوچنا ہوگا ان کو خود کو آتما چنتن کی ایک ضرورت ہے کہ ایسے بیان دینے کے پہلے اور وہ بھی ایسے موڑ پر جب سارا دیش جس چیز کا نشید کر رہا ہے ویروت کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاست کی تقریریں اس سمیں رک جانی چاہیے کیول کام ہونا چاہیے اب اگر جب بات کی جائے کہ آخر پولیس کیسے تو میرا گپتا صاحب سے ہمارے لوگتنطر میں ہمارے سماج میں نیائک کی پہلی اگر کوئی سیڑھی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے پولیس چوکی یا پولیس ٹیشن یہ آتما وشواس اور وشواس کب پیدا ہو جائے گا کہ جب کوئی ویکتی اپنی شکایت لے کر پولیس ٹیشن یا چوکی میں پہنچتا ہے تو اس کی شکایت پر تورت عمل ہو دیکھئے دیکھئے مجھے بولنے نہیں کرمیل کرمیل جسٹی سسٹم کے کئی انگ ہوتے ہیں پبلک سے شروع ہوتا جو کمپلین کرتی ہے وٹنس ہوتے ہیں پھر پولیس ہوتی ہے سیس ٹیوٹی حضر ہونا چاہیے اس بارے میں جیسے بتا رہا ہوں کہ مقادمہ لکھانے کا ہے کوئی نام لکھایا کسی کا کس میں سسپیشن ہے پرانے جگڑے کا ذکر نہیں کیا نام ہمیں کر لیں گے نام کیا بھی بتا دیں گے سب کچھ ہم بتا دیں گے لیتا کہا گا ہم بتا دیں گے تو پھر پولیس کیا کرے گی مام کریں میں ایسا سوال پوچھ رہے ہو آپ سے لیکن ایک مائلہ کا دردہ آپ سمجھے آپ پر سب پوچھا کر ہمیں بتا دیں گے پولیس کیا کرے گی ارے بھو ارے تو گھوم ہو جانا ہے کہ کیا بتاؤ گی کہ آپ کو کہاں کہاں ڈھوڑی پولیس کو جا کر کے نہیں آپ کے ساتھ سے پولیس ٹھیک ہے سسپنٹ کیوں کیا گیا مجھے جواب نے آپ اس گھر کے سسپنٹ کیوں کیا گیا غلطی نہیں تھی نا سسپنٹ نہیں کیا جانا چاہیے پھر نہیں اب یہی تو بات ہے کہ ایکچولی اگر انہوں نے جانا سینسٹیوٹی آؤ تھوڑا دکھا دیتے ہیں جیسے آپ کھا رہے ہو تھوڑا بھون گام لیتے پوچھتے اس سے کہ کہاں جگڑا ہوا انہوں نے ایکشن پر بچی کو بچا لیتے تو کیسے بچا لیتے کہاں ڈھونڈتے جا کر کے بتائے تھا انہوں نے کسی کا کہ اس پر ہمیں شک ہے یہ صبح ہے نہیں ہے سر پورا دیش دیکھ رہا ہے اور جو 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 ایسی گھرک کو انجام دیتے ہیں جو بکرت مان سکتا کہ لوگیں وہ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں انہیں یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ پولیس کہاں ڈھونڈ لے گی میں سمجھ گیا ہوگا آپ کی بات سے ان تک میسیج پہنچ گیا کہ اگر آپ کسی بچی کو کھناپ کر لیتے ہیں اور پولیسے سٹیشن میں جاتے ہیں کہ ہم اس کا نام سکتا ہے سر سر ماف کریں سر میں نہیں سن پاؤں گی نہ ہر نہیں سن پاؤں گی اس بات کو ماف کریں ستی جی ہم جو جو بکرت مان سکتا کے لوگ ہیں جیسی گھٹا کام جان دیتے ہیں ان کی بات کیا پوچھیں مانکتہ کچھل کے کیا پوچھیں پورے سممان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں سکتا ہوں میں جانا ہوں ستی جی ہمیں لگتا ہے پولیس بے وستہ دیکھئے پورے دیس میں پولیس بے وستہ پر درشک بھی ایک بار دیکھ لے درشک بھی ایک بار دیکھ لے گھوٹا صاحب اٹھ کر کے جا رہے ہیں بتائے ستی جی سوالیہ پرشن اٹھائے جاتے ہیں لیکن اس گھٹنا کرم میں اگر یو پی پولیس کی اگر سنجیدگی دیکھی جائے تو بہت حد تک بہت قابلی تحریف ہے کیونکہ کسی ویکتی کے ایک تیس تحریف کو ریپورٹ لکھایا جاتا ہے اس میں کسی کا نام نہیں ہوتا ہے ایک تیس تحریف کو ریپورٹ لکھایا جاتا ہے وہ گھٹناوں کو کلیکٹ کرتے ہیں ہاں ہم نے پیسہ لیا جاتا پھر اس کے بعد نام دیا جاتا ہے یو پی پولیس تورید گھٹی سے پھالے دو لوگوں کو پھر دو لوگوں کو اور چار لوگوں کو گرفتار کرتی ایس آئی ٹی کا گھٹن کرتی ہے جس میں دو محیلہ بھی ہے تو یو پی پولی ایک پولیس کے محکمے کے روپ میں جو یہاں پر سوال یہ ہے شانلی بھی جو لگاتار پوچھ رہی ہے اور گپتہ صاحب سے جو شانلی نے پوچھا تھا وہ یہ کہ آخر ہمارے پولیس ٹیشن ایسے کب ہو جائیں گے کہ ایک عام انسان جا کر شکایت لکھائے اور اس کی شکایت پر تو تعمل ہو یہ یہ کتہ صاحب بھڑک گئے اور وہ بہت سے اُڑ گئے بات چلتہ چل رہی تھی ایک آتما چلتہ چل رہا ہے ملیزی یہ بلکل جو عام جنتہ اور پولیس محکمے کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نشت روپ سے ابھی بہت خالی ہے اور ایک عام آدمی ہم لوگ بھی رہتے ہیں ورشالی گازی آباد گلی میں رہتے ہیں اگر یہ سمجھا جاتا کہ اگر آپ کا پرسنل ٹچ نہیں ہے سمکر نہیں ہے تو کچھ بھی گھٹنا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ایک دیس ہم سب کا ہے اور پولیس بے وستہ اتنی ستکڑیے اور چس درست ہونی چاہیے کہ ایک عام آدمی کے جو سب سے کمجور طبقہ بھی ہو اگر وہ ریپورٹ لے کر جاتا ہے تو اس کی یہ فائی اردرز ہونی چاہیے کہ پہلی سیڑھی وہ پولیس چوکی اور پولیس ٹیشن ہوتی ہے بلکل وہ کمی پورے دیس میں دکھی جاتی ہے اور دکھائی دے رہا ہے مہنیج جی سچائی ہے کہ آدمی کے رتبے کے آدھار پر ہی پولیس کئی بار کاروائی کرتی ہے ہمارے دیش میں گمشدہ بچوں کو لے کر ایک نئی وزستہ کی گئی تھی کہ بھی اب گمشدہ نہیں ان کے معاملے میں کڈنیپنگ کے معاملے درج کیے جائیں گے لیکن کیا کڈنیپنگ لکھ دینے سے کیا ان بچوں کو لے کر پولیس نے کوئی سکریت دکھائی دیش بر میں آج بھی سیکڑوں بچے گم ہو رہے ہیں پرتی ورش اور پتا ہی نہیں چلتا اور لیکن یہ بھی ویجائی جی کیول شہری علاقوں میں ہوتا ہے گرامین علاقوں میں نہ تو اس طرح کی کوئی چائر لائن ہوتی ہے کہ جس سے بچوں کو تورنت ان کا شود لگا لیا جائے یا پھر اتنی سنجیدگی بھی بہت کم بکھائی دیتی ہے جب بھی ایسی کوئی شکایتیں آتی ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے برامین علاقوں میں جب بھی بچہ گم ہوتا ہے تو کیول کھیتوں میں جا کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی بورویل میں تو نہیں چلا گیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ملیج جی یہی کانون بیوستہ کی استثیتھی ہے کل ملا کر بات یہی آتی ہے کہ کانونوں کے بمنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے نچلے اس طرح اس لیے تو کہا جاتا ہے جب تک جب تک جب تک پولیس کے پرتی وشواس نہیں ہوگا دیکھیں پولیس میں میں صحیح بات کہوں تو آج برشتہ چار ایک بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کو نیائے مل پانے نہ مل پانے کے قارن کیونکہ ایک ابھی پور حسان صدقہ بیگ چوری ہوا ٹرین میں سے تو پولیس نے وہ بیگ جو ہے دو تین گھنٹے کے اندر ڈھونڈ لیا لیکن ایسے کتنے معاملے ہیں سیکڑوں معاملے جو ریلوے میں چوری کے ہوتے ان کے اوپر کتنی کاروائی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو معاملے میں دوہر مارکن اس سے کانونوں بستہ خراب ہو رہی ہے تھائیس سال کی بچی کے بارے میں آپ ذرا سوچئے اس کے پاس جانے میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہت سختی سے پکڑنے میں بھی ڈر لگتا ہے بڑا معصوم سا بڑا نازک سا بچہ ہے ایسی بچی کے ساتھ اگر ایسی حیوانیت دکھائی دیتی ہے جس کے ہم پاس جانے میں بچی کے گھبراتے ہیں جو شاید ٹھیک سے بول نہیں پاتی ہوگی تو تلاتی ہوگی ٹھیک ٹرن سے سمجھا نہیں سکتی اپنی بات کو ایسی بچی کے ساتھ اگر اتنا جگہنے اپراد ہوتا ہے تو معنویتہ ہماری کہاں جاری ہے کیا خود کو مانا وہ ہمیں کہنا بھی چاہیے انسان کہنا چاہیے ہمیں خود کو میرا یہ کہنا ہے شالینی کی اس بچی کے پریوار میں ہمیشہ یہ ایسا رگ ایسا دکھ ہے جو ہمیشہ رساؤ کرتا رہے گا اور زندگی بھر یہ رہ رہ کر ٹیس پہنچاتا رہے گا امانوی اور نشنز اس بات کو لے کر تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ دو ایسے شبد بھی اس کے سامنے بونے اور چھوٹے دکھائی دیتے ہیں جس گھٹنا نے سارے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور آپ دیکھئے زندگی سہمی ہوئی فرتی ہے لیکن ضرورت ہے شرمندگی جو سماج میں ہے جو وکرت مانسکتہ کے لوگ ہیں ان کو ہم کو ٹارگیٹ کر کر ایک ایسا جاگرد سماج پیدا کرنا ہوگا جس کا جن جاگرن ہونا ہوگا کہ آخر دوبارہ کوئی ایسی ہماکت بھی نہ کرے کہ ایسے بچی کے ساتھ یا کسی اور بھی بچی کے ساتھ اس طرح کا دردناکند ہو اور شرمندگی اس میں ایک منیش بھائی کی بات کو سیکنڈ نشتی روپ سے کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سماج کو ایک بہت ایکٹی رول پلے کرنا پڑے گا اس پرکار کی مانسکتہ رکھنے والے لوگوں کو پبلیکلی سماج کے اندر بوئی کارڈ بھی کرنا پڑے گا ان کا بہشکار کرنا پڑے گا ان کو اس بات کا حساس دنانا پڑے گا کہ جس مانسکتہ کو لے کر کے وہ ایک سماج کے اندر رہ رہے ہیں اس کا اس سماج کے اندر میں نہ کوئی ستھان تھا نہ کوئی ہے نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے تو اس پرکار کا سوشل بوئی کارڈ میں کہہ رہا ہوں نا سوشل پرابلم کی روپ میں اس کو اڈریس کرنا پڑے گا اور نشتیت روپ سے میں اس بات کو بھی اگری کرتا ہوں کہیں نہ کہیں پولیس کے اندر کے اندر میں بھی ریفارنس کی بہت لیکن شیبان جی آپ کو اس بات کو اگری کرنا ہوگا کہ سیاست والے اپنی کیچی جیسی چلتی ہوئی زبان ایسے دردناک ماملوں پر اس پر پٹی لگا کر رکھیں کہول کام کریں میں منیش بھائی آپ کی اس بات کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں اور کہیں نہ کہیں اس بات پہ نندہ بھی کرتا ہوں جو بیان یو پی کے منتری صاحب کا آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں کا نجی بیان ہوگا پارٹی کا اس بیان سے منتری کا بیان نجی کیسے ہوگا منتری ہے وہ میں تو آپ ان کا پاسکت کیجئے سو نہیں آپ میں ابھی کانا نجی بیان ہو سکتا ہے سر آپ کے ابھی کانا کہ اسے لوگوں کو سمات سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ ایسے پر ایسے ہیومن بیم میں اس بات کا کنڈیم کر رہا ہوں میں آپ کے بات کو سکن کر رہا ہوں کیا بھاجوہ ایسے منتری کا بائی کاٹ کرے گی سر کہنے سے ہو جائے گا آپ بائی کاٹ کر پائیں گے اس منتری کا مجھے نہیں لگتا کیا کہ بھاجوہ میں راجیتی اتنی حاوی ہے میں اس بات میں اسے جواب مانگا سالنی جی میں آپ کو اس بات کو پھر آپ کو سکن کر رہا ہوں جس دیش کے پردان منتری اگر سعادی پرگیاد کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کہنا کہیں ان کو معاف نہیں کر پائیں گے ان کو کہنا کہ سوشلی ان کو ان کو ایک پارٹی میں الگ تھلک سا رکھا ہے تو کہنا کہیں وہ اس بات آپ نہیں کر پائیں گے لیکن آدھر میں ضرور رہیں گی وہ بہت چچن کر کے آئیے نا اس ستیتی کے اندر آپ اور میں اس میں بہت کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ ڈیموکراتکلی الیکٹ ہو کر کے آنے گے سر ایک طرف آپ کہیں کرنا چاہیے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایز این ہیومن بھی آپ کلپنا کریے دیش کا پردان منتری جب اس بات کو پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کہتا ہے تو اس کو بھی ہمیں سممان کرنا چاہیے اور اس کو گری بھی کرنا چاہیے سر ایسے سممان کام کیا کرے جب علی گھر میں ایسی گھٹا ہو جائے ایسے سممان کام کیا کرے جب ایسی گھٹا ہو جائے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں مانیش بھائی کی بات کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں کہ میں ان کی جو بات جو انہوں نے کہی اس کو سیریس کنڈیم کرتا ہوں اس کا بڑھنا کرتا ہوں اور اس بات سے سر مجھے یہ بتائیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا عام آدمی کی طرح آپ بات کریے مجھے آپ یہ بتائیے آپ کے گھر میں اگر کوئی بچی ہے کوئی مائلہ ہے کوئی لڑکی ہے آپ اسے اس طرح سے اس گھٹا کے بعد گھر کے بعد نکلنے بیچ سکتے ہیں آکیلے بیچ سکتے ہیں بچوں کو کیام پارک میں اور گھر کے بعد کھلتا ہوں اس کو ایسا سوشل پرولم کی طرح رس کرنا ہوگا شالیلی بار بار میں میں شروعات تو کیجئے میں شروعات کرنے کے لئے تیار ہوں سماج کی سرکار اس بات کی شروعات کرنے کے لئے تیار ہے سرکار کام کر رہی ہے لیکن ویجے بابو جیسے جو ہمارے دوست ہیں مطر ہیں بھائی ہیں اس پرکار پر اس میں بھی راجنیتک اپنی روٹیاں سیکھنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں سر آپ سمجھ بڑا کریے میں ایک چونی سبات کہنا چاہوں آپ آپ ساس کہیں آپ ایک چونی سبات اور میں کہنا چاہوں آپ ستیزی میں بہت سبات ایسی جگھنی جو ضروری ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ بربر کٹھور اور کٹھور دنگ جلد سے جلد ملے گا تب ہی اس بچی کی آتما کو نیائے ملے گا ستیزی میں یہاں پر پورے گھنکرب میں ہم گاندیان تھوٹ کی اگر بات کر رہے گاندی جی نے بہت اسپسٹ کہا تھا کہ گاؤں کی سرکچہ یا محلے کی سرکچہ کہ وہ اسٹیٹ کے دور نہیں ہو سکتی کرنیوں کی جو گاؤں کے خود کے لوگوں ہر جاتی ہر جاتی ہر دھرم کے لوگوں آئیں اور ایک سرکچہ بیوستہ کا نیرمان کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس سرکچہ بیوستہ میں بہتر طریقے سے ہم اس طرح کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس گھٹنائوں پر انکس پایا جا سکتا ہے مجھے جی آپ دھیان سے سنیے بہت اہم بات ستیزی بول رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے ہمیں خود آگے آنا ہوگا تو یہ پولٹیکل بات چھوڑ کر کے نا میں ایک بات آپ کے چینل کے مادم سے کہہ رہا ہوں پورے دیش کی جنتہ کے سامنے کہ نیتکتہ آج ہمارے سماج میں ختم ہوتی جارہی ہے اس کا قارن سرکار بھی ہے کہیں نہ کہیں آج ارے سر آج تو نیتکتہ کا پریشہ دیتے نیتکتہ کا پارٹ پڑھایا جاتا تھا آج ہماری شکشہ ببستہ میں سے وہ بھی ختم آج شرم آنی چاہیے جب آگے شراب کے ٹھیکے اگر یہ بیسی پیر کی باتیں ہیں اس سمیں جو ضروری ہے وہ یہ نجاتی نہ دھرم مانوتا سے بڑا کوئی دھرم نہیں اور امانوی گھٹنا مانوتا کو شرم ساری نہیں تار تار بھی کرتی ہیں لیکن منی بلکل صحیح بھائی اس لئے میں کہتا ہوں کہ کانون میں سمجھ چاہیے شیو میرے ایک سوال بھی بات بھی سمجھ جان دے چاہیے بہت سمجھ پہنچے ہو آلی گھر میں جو بہا پر اس پوری گھٹا دھارمک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہے کون ہیں لوگ ان کے بارے میں پتہ کیا جا رہے کی مہا کا ستھانی پرشاستن بہت سجگ ہے مجھ لگتا ہے کہ جو بھی اچھت کاروائی ہوگی وہ اور کہنا کہیں اگر انہوں نے اتنے کم شورٹ سمیہ میں واروپیوں کو پکڑا ہے پانچ پولیس والے سسپینٹ کی ہیں تو آپ وشواث کیجئے اس پرشاستن پر وشواث کیجئے کہ نشتی طرف سے نیائے ہوگا اس بات کیلئے میں آپ کو کمیٹ کرتا ہوں دوسری بات میں دوسری بات سیکن کر رہا تھا ستیج جی نے بہت سماج کے اندر دھرم پر جاتی پر بڑھ جاتے ہیں اگر اگر ایک سماج کا ہوگا تو کیا ان کی فیور کے اندر میں یا اس کا ویرود کرنے کے لیے جو سوشل می ڈیا پر بات بات پر بھی بینا جانکاری سیمت ہوتی ہے جو کہتے ہیں جو ہم فلای کہتے ہیں آکر کے بیان دیتے ہیں کیا آج اس چھوٹی بچی کا جو 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 گھٹنا گھٹی ہے جو دو سال کی بیٹی سال گھٹنا گھٹی ہے کیا اس پر آکر کی بڑی خبر اس وقت کیا رہی ہے وہ بھی آپ